ٹائک ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو کرانوانا سیچویشنان این کانیدا اینڈا ایمال ہے ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن انہینڈی اور اردو انلی اٹک ٹی وی کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کری کرنے والے ہوشی آگا ٹورنٹو پولیس کی جانب سے انتباہی بیان چاری کر دیا گیا شہریوں کو اپنے کرپٹو اکاؤنٹس کو مزید محفوظ بنانے کی تاکیت کر دی کورنٹو میں شدید توفان اور تیز ہواوں کے سبب نظام زندگی درہم برہم ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے درخ اکھڑ گئے کئی مکانات اور لوگوں کی املاک کو بھی نقصان پہنچا کنیڈا منتقابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے درمیان مقابلہ مزید سخت ہو گیا لبرلز اور انڈی پی ووٹرز کا اعتباعت کھولنے لگے سروے کے مطابق انزیویٹیف کے مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے کنیڈا بھر میں کورونا وارث کی پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ انتیس ہزار تین سو تک جا پہنچی حلاکت ستائس ہزار ایک سو چھے ہو گئی افغان حکومت کا گیارہ ستمبر کو حلف اٹھانے کا اعلان عبوری وزیراعظم کا کہنا ہے کہ نگران حکومت سفارتکاروں انسانی امدادی اداروں کی حفاظت کرے گی چین کی تالوان حکومت کو تین کروڑ دس لاکھ ڈالر امداد کی پیش کش امریکہ نے تالوان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا پیغام نہیں دیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکی شہریوں کو نکالنے کے لیے تالوان سے بات چیت کر رہے ہیں انہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے دنیا بھر میں کورونا وارث کی چہتی لہر کے وار جاری متاثرہ افراد کی تعداد بائیس کروڑ پینتیس لاکھ دو ہزار نو سو پشپن تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث سے بات چھالیس لاکھ گیارہ ہزار نو سو بیس ہو گئی ہیڈلائنز آپ میں جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ٹرونٹو پولیس کی جانب سے کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو ایک نئے مبینہ فراڈ سے مطالق انتباہ جاری کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرونٹو پولیس کی جانب سے کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو ایک نئے مبینہ فراڈ سے مطالق انتباہ جاری کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس فراڈ کا شکار وہ لوگ ہیں جو آن لائن سرچ انجن کے ذریعے لاؤگ ان پیج کو تلاش کرتے ہیں تفتیش کاروں کے مطابق جب آن لائن کرپٹو کرنسی اسٹور والے افراد لاؤگ ان پیج کو تلاش کرتے ہیں تو انہیں ایک اسپانسر کردہ اشتہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ اصل ایکسچینج پیج کی اکس بندی ہوتا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جب سارف جاری پیج پر اپنی معلومات ٹائپ کرتا ہے تو فریب کار لاؤگ ان کی تفصیلات قبضے میں لے لیتا ہے اور ریکارٹ کرتا ہے اس کے بعد سارف کو صفحے تک رسائی سے انکار کر دیا جاتا ہے پولیس نے بدھ کو جاری کردہ ایک نیوز ریلیز میں کہا اکاؤنٹ کی بازیابی کی کوشش میں سارف اپنے اکاؤنٹ کی بازیابی کے سوالات کے جوابات داخل کر سکتا ہے یہ معلومات اساسوں کی منتقلی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں پولیس عوام پر زور دے رہی ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کے تحفظ میں مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کریں پولیس نے کہا چونکہ کرپٹو کرنسی ریگولیٹ نہیں ہے ان اساسوں کی وصولی انتہائی مشکل ہو سکتی ہے کوئی بھی شخص جو اس قسم کے دھوکہ دہی کا شکار ہوا ہو وہ اپنے مقامے پولیس ڈپارٹمنٹ یا کینیڈین انٹی فراڈ سینٹر سے رابطہ کرے جی ٹی اے اور محلقہ علاقوں میں طوفان بادوبارہ سے شدید تباہی ہوئی اور مواصلاتی نظام کو نقصان پہجا مزید چانتے ہیں اس ڈپورٹ میں ٹرونٹو میں آنے والے شدید طوفان کے بعد معامولات زندگی کو بحال کر دیا گیا بادوبارہ کے ایک شدت والے سلسلے نے جنوبی آنٹیریو کو شدید بارش گرد چمک اور تیز تندہ ہوا کے جھوکوں سے متاثر کیا ستائیس ہزار سے زائد افراد کو بجلی سے محروم کر دیا اور کچھ علاقوں میں امارتوں کو نمائع طور پر نقصان پہنچایا جی ٹی اے اور ملحقہ علاقوں میں منگل کی شام طوفان بادوبارہ سے شدید تباہی ہوئی اور مواصلاتی نظام کو نقصان پہنچا محکمہ موسمیات کینیڈا کے مطابق اس طوفان کے بارے میں شہریوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا اس لیے صورتحال کنٹرول میں رہی طوفان میں شدید بارش، اولے گرنے اور تیز آندھیوں کے باعث مکانوں اور تنصیبات کو نقصان پہنچا جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے شہریوں سے اپیل کی گئی کہ طوفان کے دوران حفاظتی اقدامات کی پابندی کریں تاکہ نقصان سے محفوظ رہ سکیں ٹرونٹو پیرسن نے منگل کو مصافروں کو طوفان کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ موسم کا خراب نظام پروازوں میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے کینیڈا میں جون جون انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان مقابلہ بھی سخت ہوتا جا رہا ہے سروے کے مطابق این ڈی پی اور لیبرائز کی نسبت کنزرورٹی فارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں جون جون انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان مقابلہ بھی سخت ہوتا جا رہا ہے سروے کے مطابق این ڈی پی اور لیبرائز کی نسبت کنزرورٹی پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے سروے کے مطابق وفا کے انتخابات کی دور سخت ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ کنزرورٹی کی رفتار بڑھ رہی ہے کیونکہ لیبرائز اور این ڈی پی کے مہم رک رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اائی پی ایس او ایس سروے سے پتا چلا ہے کہ 35 فیصد فیصلہ شدہ رائے دہندگان ٹیوریز کو ووٹ دیں گے جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تین پوائنٹس زیادہ ہیں لیبرائز ایک پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 32 فیصد ووٹ حاصل کریں گے جبکہ این ڈی پی دو پوائنٹس کی کمی سے 21 فیصد ووٹ حاصل کرے گی آئی پی ایس او ایس پبلک افیرز کے سی ای او ڈیلر برکر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کنزرویٹیوز کے ووٹ کی مضبوطی ہے لوگ یہ یقین کرنے لگے ہیں کہ کنزرویٹیوز اس بار لیبرائز پارٹی کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تازہ ترین سروے انتخابی مہم کے آغاز کے بعد پہلی بار ہے جب لیبرائز نے اپنے ممکنہ ووٹوں کے حصے کو اوپر جاتے دیکھا ہے کیونکہ پارٹی رہنما جیسٹن ٹوڑو اور ان کی پارٹی انتخابی کال کے آغاز سے ہی مایوسی کی لہر سے لڑ رہی ہے اس کے برعکس انڈی پی اب تک پوری مہم کے دوران اروج پر رہی ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ پارٹی کی حمایت ایک دم سے بڑھ گئی ہے آنٹیریوز صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اکتر ہزار تین سو بتیس تک جا پہنچی ہے مزید افصالات اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ انتیس ہزار تین سو تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں ستائیس ہزار ایک سو چھے ہو گئیں ملک بھر میں چودہ لاکھ تیرے سٹھ ہزار آٹھ سو تین تالیس مریض سہت یاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اکتر ہزار تین سو بتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار پانچ سو انتر ہے کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چارانوے ہزار چار سو باون ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار دو سو چھانوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البچہ میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ تیرے سٹھ ہزار چوون افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار چار سو پینٹالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اکتر ہزار پانسو چونسٹھ ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو بیالیس ہے سعودی وزر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان عوام جو راستہ بھی منتخب کرے سعودی عرب حمایت کرے گا ممالک کی خواہشے کے تمام افغان فریق امن کے تحفظ کیلئے کام کرے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں نئی افغان حکومت نے گیارہ ستمبر کو حلب اٹھانے کا اعلان کیا ہے سماجی رابطے کی سائد ٹویٹر پر پوسٹ میں طالبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئی حکومت کی حلب برداری تقریب گیارہ ستمبر کو ہوگی نائن الیون حملوں کو روا سال گیارہ ستمبر کو بیس سال مکمل ہو جائیں گے دو ہزار ایک میں امریکی حکومت نے اتحادی ممالک کے حمرہ افغانستان پر حملہ کیا تھا جس کے بعد طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تاہم طالبان نے ٹھیک اسی دن حلب برداری کی تقریب کا اعلان کیا ہے چین نے افغانستان میں طالبان حکومت کو تین کروڑ دس لاکھ ڈالر کی مالیت کے امدادی پیکج دینے کی پیش کش کی ہے عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق چین نے افغانستان کی معیشت کی بحالی اور معاشرے کی تعمیر نو کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی پیکج کی پیش کش کی ہے سعودی عرب حمایت کرے گا مملکت کی خواہش ہے کہ تمام اغوان پر ایک امن کے تحافظ کے لیے کام کریں طالبان کے قابل میں داخلے کے وقت ملک سے فرار ہونے والے سابق صدر اشرف غنی نے اپنے دوسرے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنے اور اپنی اہلیہ کے اساسوں کی تحقیقات عالمی اداروں سے کرانے کے لیے تیار ہیں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے مطالق وائٹ ہاؤس کا موقف سامنے آ گیا ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا پیغام نہیں دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے مطالق وائٹ ہاؤس کا موقف سامنے آ گیا ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا پیغام نہیں دیا وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایسی کوئی جلدی نہیں کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے کہا کہ تالبان کی یہ ایک عبوری کابینہ ہے جس میں کوئی صدر نہیں انہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اغوان تالبان کی نئی عبوری حکومت جامع نہیں ہے برلن میں پریس کانفرنس کے دوران انٹونی بلنکن نے کہا کہ تالبان کی کابینہ میں شامل کچھ افراد پر امریکہ کو خدشات ہیں انہوں نے کہا کہ تالبان کو نئی حکومت کے بعض ناموں کے لیے دنیا سے قانونی حیثی گی تالبان کو ان کے عمل سے پرکھا جائے گا امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اتحادیوں سے تالبان کو ان کے وعدوں کی پاسداری پر قائم رکھنے پر بات کی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تالبان چارٹر پروازوں کی روانگی کی اجازت نہیں دے رہے جبکہ اغوانستان کے لیے چارٹر پروازیں شروع کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں انٹونی بلنکن نے یہ بھی کہا کہ تالبان کچھ مسافروں کی نامکمل دستاویزات کے باعث پروازیں رکے ہوئے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوہتی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امبات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بائیس کرونا وائرس لاکھ دو ہزار نانسو پچپن تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امبات چھالیس لاکھ گیارہ ہزار نانسو بیس ہو گئیں بیس کروڑ پچاس ہزار ایک سو تین کرونا مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امبات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ اکتر ہزار ایک سو تیراسی افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ تیرہ لاکھ ستانوے ہزار پانس سو ستاسی ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ اکتالیس ہزار سات سو بیاسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے منتاثرہ تین کروڑ اکتیس لاکھ انتالیس ہزار ناؤ سو اکیاسی مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کروڑا وائرس سے آمواد اٹھاون ہزار ناؤ سو تیرہ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز پینسٹھ لاکھ چیاسٹھ ہزار پانس سو ارسٹھ ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں اکیانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کل آمواد آٹھ ہزار ناؤ سو اٹھاون ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کروڑا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پینٹالیس ہزار چھ سو چوبیس ترجہ پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تیک ٹی وی تیک ٹی وی